بسم اللہ حرامان الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لیے سپیگٹی کی ریسپی لے کے آئے ہوں اور انشاءاللہ یہ بہت ہی سپائسی ہونے والی ہے بہت ہی جوسی ہونے والی ہے اور انشاءاللہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو کھانے والا ایک دفعہ آپ کی تحریف ضرور کرے گا بہت ہی آسان ریسپی ہے کرنا آپ نے کیا ہے بس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے اور ایک ایک سٹیپ کو آپ نے نوٹس کرنا تو آئیے ریسپی کی طرف سب سے پہلے بسم اللہ حرامان الرحیم اپنی پیاری سی گڑائی میں ہم پانی بوائل کریں گے تین کلاس اور اس کے اندر ہم یہ سپیکٹیز ایڈ کریں گے ہاں پیکٹ میں لوں گا یہاں پہ اور ان کو آپ نے توڑنا ہرگز نہیں ہے اس کو آپ پانی میں رکھے گا اور دو منٹ بعد ہی یہ سوفٹ ہو جائیں گی اور آپ نے ان کو اس کے اندر گھما کے ایسے کمپلیٹ پانی کے اندر کر دینا اب یہ لے گی یہاں پہ کوئی سات سے آٹھ منٹ اور آن سے آپ نے فل کر دینا ہے تو یہاں پہ جی ماشاءاللہ سے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری جو سپیکٹیز ہیں وہ بہت اچھے سے گل چکی ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں ان کو آپ نے نکال لینا ہے اور تھنڈا پانی ان کے اوپر ڈال دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک پین لینا ہے اس میں تین ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے کوکنگ آئل کا اور ہاف ٹی سپون لہسن کا پیسٹ آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے تو لہسن کے پیسٹ کو آپ نے ہلکا سا کرنا ہے فرائی جب تک کہ یہ کلر چینج ہو جائے اس کا تین سے چار منٹ میں ہو جاتا ہے اب اس کے اندر ایک پیالی لیں گے ہم گاجنے جولین سٹائل اور جیسے یہ فرائیز کا دیکھیں شیپ ایسی شیپ میں اور اس کو ہم پکائیں گے پہلے تقریباً تین سے چار منٹ یہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے ان کو تھوڑا سا اس لیے پہلے پکا لیں تو جب یہ پک چاہیں تب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دو پیالی بندگو بھی سیم اسی سٹائل میں فرائیز کے سٹائل میں کٹی ہوئی بھڑی ایک لمبی اور اسی کے ساتھ یہ ایک پیالی ہے ہمارے پاس شیملا مرچ یہ شیپ بہت اہم ہوتی ہے آپ چاپ کر کے نہیں ڈال سکتے یہ ہے ہری مرچیں تین نظر ڈالیے میں نے یہ آپشنل ہے لیکن اس سے یقین کریں اتنے سپائسی اور مزے دار ہو جاتے ہیں نوڈلز کے سبحان اللہ تو یہ آپ ایٹ کر کے دیکھئے گا اگر آپ پہلے ایٹ اس کو نہیں کرتے تو تو چکن آج ہم یوز نہیں کریں گے اور اس ریسیپی کو یقین کریں چکن کی ضرورت بھی نہیں ہے تو ان کو ہم نے پکانا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہاف ٹیبل سپون اس میں ہم چینی کے ایٹ کریں گے چینی دو کام کرتی ہے ایک تو یہ ٹیسٹ کو انہینس کرتی ہے چینیز جتنی بھی ڈیشیز ہیں اور دوسرا کام کہ یہ سبزیوں کے کلر کو بھی خراب نہیں ہونے دیتی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے برائٹ کلرز ہیں یہ ایسی رہیں گے تو سبزیوں کو ہم نے تقریباً آٹھ سے دس منٹ پکانا ہے اس کے بعد اس میں تین ٹیبل سپون جائیں گے سویا ساوس کے اور تین ٹیبل سپون اس میں ایٹ کریں گے چلی ساوس اور ساتھ ہی اس میں یہ ہمارے پاس ہے ایپل سیڈر ایپل سائیڈر وینیگر یہ بہت ہی پیاری خوشبہ ہوتی اس کی اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ وائٹ جو وینیگر ہوتا ہے وائٹ سرکہ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ یوز کریں گے تو آپ کا جو فلیور ہے جو اروما ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ آئے گا مطلب بہتر آئے گا تو اب کیا کریں گے ان ساسیز کے اندر ان ویجیٹیبلز کو ہم پکائیں گے اور ان کا جو فلیور اور خوشبو ہے ان ویجیٹیبلز میں آ جائے گا تکریباً چار سے پانچ منٹ جب تک یہ تھوڑا سا ڈرائینا ہو جائے یہ لیگرڈز ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چلی گارلک ساوس تو یہاں پہ آپ کو ٹوماتو پیسٹ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں اس کو پکانا بہت پڑتا ہے پھر بھی اس کی سمیل رہ جاتی ہے تو بنا بنایا ہے اتنا آسان مارکٹ سے ہمیں یہ مل جاتا ہے چلی گارلک ساوس تو یہ آپ یوز کیا کریں بنا بنایا ہے اس کو پکانا بھی نہیں پڑتا اور یہ دیکھیں آپ کوئی سمیل نہیں کوئی چیز نہیں بلکہ اس کی خوشبو ہوتی ہے اور بہت ہی اچھا فلیور ہوتا ہے اس کو ڈال لیں گے اور تین سے چار منٹ مزید پکائیں گے اب یہ ہمارے پاس جو سپیکٹیز تھیں یہ دیکھیں یہ آپ اس میں جوڑ سی جائیں گی پر آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کو تھنڈے پانی میں ڈالیں اس کے اوپر آپ نل کھول دیں اور دیکھیں گا یہ اسی ٹائم الگ الگ ہو جائیں گی یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے کتنی سیپرٹ ہو چکی ہیں ٹوٹلی اور اس کو ہم ایٹ کر دیں گے میں نے یہ ہاف پیکٹ لیا ہے اب یہ جو ہمارے پاس ویجیٹیبلز ہیں اور سوچز ہیں ان کے اندر کافی سالٹ ہے اور کافی زیادہ ان کے اندر بلیک پیپر بھی ہوتا ہے جس وجہ سے ہمیں سالٹ کی اور بلیک پیپر کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کم لگے تو آپ بعد میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ان کو ہم نے مکس کی گیا ہلکا سا اور یہ لیں وان فورتھ ٹیبل سپون کالی میرز کا پاورور ایٹ کر دیتے ہیں اور نمک بھی اگر آپ کو لگے کے کم ہے تو وان فورتھ ٹیبل سپون بس اتنا سا اس سے زیادہ نہیں تو اب ان کو اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس گرین آنینز یہ اینڈ پہ ایٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو ایک کرچ کرچ ہوتا ہے وہ بڑھ کر آ رہتا ہے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈالتے ہیں فائنل پلیٹ میں فائنل لک کو بلکل بھی مسمت کریے گا جناب بہت مزیدار ہونے والی ہے تو یہ لیں جی مکس ہو گئے اب اس کو ڈالتے ہیں فائنل پلیٹ میں تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بڑھتیں تو میرے پیار بیر دوستو اگر آپ کو لگتے ہیں میں نے آپ کو کچھ بھی اچھا سکھا ہے تو پلیٹ چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولا کریں اجازت ساری کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ